مفتی تارک مسعود کے بیانات کے لیے تارک مسعود ایکسکلیوزیف کو سبسکرائب کریں تارک مسعود ایکسکلیوزیف تو اللہ نے کیا فرمایا کہ ان اور ہاں میں یہ ارز کر رہا تھا کہ اللہ نے ہمیں ہم پر نہیں چھوڑا کہ جیسے چاہو پڑھو ہم پر چھوڑ دیا جاتا ہے اتنی آرہ رائے سامنے آتی ہیں کوئی کہتا ہے گندہ رہنا عبادت ہے کوئی کہتا ہے کہ ڈھول سے جب تک نہیں نہ ہوگے تو عبادت قبول نہیں ہوگی کوئی کہتا ہے تہذاب سے نہا کے آؤ کوئی کہتا ہے سرم اڈانا سرم اڈالو ایسے ٹیم پہ جب بھی نماز کا ٹائم آئے کیا کرو سرم اڈالو یہ بھی ایک عبادت سمجھی جاتی ہے دنیا میں بعض کہتا ہے جب یہ عبادت کا ٹائم آئے گا کپڑے اتار کے دھوتی بنیان میں بیٹھ جاؤ یہ خاص بودیس کا ہوتا ہے اپنے لباس دیکھا ہوگا کوئی کہتا ہے یوں کر لو کوئی کہتا ہے یوں کر لو جیسے دنیا کے مختلف جگہوں پہ عیسائیوں میں اب کیا ہے چرچ میں کیا ہوتا ہے کچھ نغمے پڑھتے ہیں وہ ختم عبادت تو اللہ تعالیٰ نے اتنا بڑا احسان کیا کہ اقیم السلاتہ کے صورت جب تبدیل ہوگا نا تو اللہ کی عبادت کرنی ہے کیسے کرنی ہے وہ اللہ نے ہمیں بتا دی کیا خاندانی طریقہ بتایا ہے اس سے زیادہ خاندانی طریقہ دنیا میں کسی مذہب کے پاس نہیں شروع کہاں سے ہوتی ہے ایک تو ٹائم کون سے رکھا سورج کے طلوع ہونے سے پہلے بدماش آدمی اٹھیں نہیں سکتا اس ٹائم پہ فجر سے پہلے اٹھنا کس کا کام ہے شریفوں کا کام ہے نا لوگ کہتے ہیں ارلی ان دا مورننگ اٹھ جاتا ہے اس کا مطلب بندہ شریف ہے بندہ کیا ہے اور یہ بارہ بجے سو کے اٹھتا ہے ایک دم ایمیج کیا دنیا کے سامنے جاتا ہے یہ آدمی ٹھیک بولو نا نہیں تو سب سے پہلا جو ٹائم رکھا ہے نا نماز کا وہ بڑا خاندانی وہ ٹائم دنیا میں کسی کے پاس ہے ہی نہیں وہ ٹائم کسی کو گفٹ ہی نہیں عبادت کے لیے ہبائی نہیں ہوا وہ وہ ہے طلوع آفتاب سے پہلے سورج نکلنے سے پہلے میڈیکل ہی کتنا اچھا ٹائم ہے آکسیجن کا لیول سب سے زیادہ ہوتا ہے اس وقت دماغ فریش ہو جاتا ہے پھر اٹھنے کے بعد اللہ نے حکم دیا کہ سب سے پہلے دانتوں کو صاف کرو مسجد جانے سے دیکھو انگریز بھی صبح اٹھ کے دانت صاف کرتا ہے وہ اس لئے صاف کرتا ہے کہ جراسی مر جائے جب میں مسکراؤں تو مسکراتے ہوئے اچھا محسوس ہوں 32 اگر کہیں نظر آئے تو دیکھنے میں لوگ ہیں ویلڈن بہت اچھے کہاں سے بنوائے کہاں سے لگوائے کہ ڈاکٹر جو دانت دیکھتے ہیں نا اتنے میلے اتنے گندے کہ اگر کسی کے صاف دانت نظر آئے تو ڈاکٹر کو یہ وہم ہوتا ہے کہ اس نے آرڈر پر بنوا کے فٹ گروائے ہیں گھٹکے اور ڈینٹس کے پاس تو زیادہ تر گھٹکے کے کیسز آتے ہیں نا تو انگریز صبح صبح اٹھ کے دانس صاف کرتا ہے جراسیم ختم کرنے کے لئے مسلمان صبح صبح اٹھ کے دانس صاف کرتا ہے کیونکہ اللہ کے دروار میں حاضری دینی ہے ہمارے ہاں دانس صاف کرنا سنت ہے اس میں نیت کیا کرنی ہے بھائی اللہ کے پاس وہ تو خود بخود جراسیم وراسیم تو ویسی مر جائیں گے نا جراسیم کو کیا پتا اللہ کے لئے کر رہے ہیں ہمیں مارنے کے لئے کر رہے ہیں وہ تو جو بھی کیمیکل ہوگا وہ تو جمز کو مارے گا نا لیکن ہم نیت کیا کرتے ہیں کہ اللہ ہم تیرے دربار میں حاضری دینے کے لئے جا رہے ہیں تو اللہ نے کہا کہ میلے کچیلے دانتوں کے ساتھ مت آنا خدا کا دربار ہے بھائی دانتوں کو صاف کرو تبھی نبی صلی اللہ علیہ وسلم سرحانے پر مسوا کرکے سوتے تھے صبح اٹھتے ہی نبی نے جو سب سے پہلا کام کرنا ہے اٹھنے کی دعا پڑھنے کے بعد دانتوں کی صفائی کس کے لئے نماز کے لئے اس کے بعد ہاتھوں کو دھونائے یہ ایک چیز اللہ کا حکم ہے نا فاغسلو وجوہکم وعیدیہکم علی المرافق یا ایمان والو جب نماز کا ارادہ کرو تو پہلے اپنے چہروں کو حدیث میں قلی کرنے کا بھی حکم ہے تین دفعہ ناک میں پانی ڈال کے تین دفعہ صفائی کی ہے ناک کی صفائی ہو رہی ہے کس کے پاس حاضر ہو رہے ہیں یہ عبادت کا طریقہ کسی دنیا میں کسی کے پاس ہے اور یہ انسان کا بنایا وہاں ہو ہی نہیں سکتا کیونکہ انسان کے بنائے وہے جو ہم نے دیکھے ہیں نا ان میں یہ حسن و جمال نہیں ہیں اور محمد صلی اللہ علیہ وسلم جو نہ کسی یونیورسٹی میں پڑے نہ اسکول میں پڑے وہ کیسے اتنا اچھا طریقہ نکال سکتے ہیں اور ایسے عربوں کو بیان کر رہے ہیں جن کے ہاں سب سے مہنگی چیز پانی تھا عرب میں پانی بہت کم تھا انہیں دن میں پندرہ دفعہ مود ہونے کا حکم دیا جا رہا ہے دن میں پندرہ دفعہ ناک صاف کرنے کا پانی کے ذریعے حکم دیا جا رہا ہے دن میں پندرہ دفعہ ان کو کلی کرائی جا رہی ہے دن میں پندرہ دفعہ بازود ہونے کا حکم دیا جا رہا ہے دن میں پندرہ دفعہ پاؤں دھونے کا حکم دیا جا رہا ہے تو ایسے قوم کو جن کے پاس پانی کی بے انتہا قلت ہے تو یہ خود علومِ نبوت جو ہے نا یہ خود دلیلِ نبوت ہیں نبی کی تعلیمات خود اس بات کی علامت ہے کوئی غور کرے گا تو یہ سچے پیغمبر کی علامت ہے یہ کسی انسان کے گڑیوی چیزیں نہیں ہو سکتی تو کیسے صبح صبح داست صاف کیے قلی کی غرارے کیے ناک میں تین دفعہ چھترہ سے پانی ڈالا پھر تین دفعہ چھترہ سے چہرے کو دھویا اور وہمی نے چھتیز دفعہ دھویا اگر وہمیوں کو بھی آپ شامل کر لیں تو پھر تو صفائی ہی صفائی ہے پھر جناب بازو دھوئے پھر سر کا مسا سر کو دھونے کا حکم کیوں نہیں دیا کہ ایک کام پوری زندگی کرنا ہے تو دھونے میں ٹینشن زیادہ ہے بال آپ نے رکھے ہوئے سکھانے پڑیں گے آپ کو ٹائم لگے گا اس میں سردی ہے بعض دفعہ بیمار ہو جاتا ہے تو آسان یعنی صفائی کو بھی پیشے نظر رکھا جا رہا ہے اور آسانی کو بھی کتنی ٹینشن میں نڑال دو ٹینشن میں تو سر کے بارے میں کہاں پھر مسا کر لو پاؤں کو دھونے کا حکم دیا اور پھر اس کے بعد مسجد میں آتے ہیں عبادت کا طریقہ کتنا خوبصورت بتایا ہے کہ ایک شخص امام بنے گا اور باقی صف بستہ ہو کے اس کے پیچھے کھڑے ہو جائیں گے آپ صلی اللہ علیہ وسلم جب مسجد میں آتے تو صحابہ کو دیکھ کے فرماتے ہیں تم ایسے صفیں کیوں نہیں بناتے جیسے فرشتے صفیں بناتے اللہ کو ڈسپلن اتنا پسند ہے کہ فرشتے بھی جب اللہ کی عبادت کرتے ہیں اللہ کہتے ہیں لائن میں لکے کرو تو صبح صبح ڈسپلن سکھایا جا رہا ہے کہ نہیں سکھایا جا رہا اور جتنا بدنظم مسلمان ہیں دنیا میں اتنا بولتے کیوں نہیں بھائی کوئی کام لائن میں لکے نہیں ہوتا کوئی کام اور پھر نبی جب صفیں سیدھی ہوتی تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم بہت احتمام سے اس کو لائن کو بلکل سیدھا کرتے تھے کہیں کسی کا سینہ آگے نہ نکلا ہو کہیں پیچھے نہ ہو بہت سیدھی لائن ہوتی تھی اور اتنی تعقید کی فرمایا کہ اگر تم اپنی صفوں کو سیدھا نہیں کرو گے اس بات کا خطر ہے تمہارے دل اللہ ٹیڑے کر دے گا آپ اس میں ایسے لائن بنا کے صبح صبح ایک امام ہم وہ سور فاتحہ پڑھ کے اللہ سے پھر وہ الفاظ بتا دیں کہ ورڈنگ کیا ہونی چاہیے تمہاری وہ شروع کہاں سے ہوگی الحمدللہ رب العالمین تمام تعریفیں اس اللہ کے لئے جو تمام جہانوں کا پالنے والا اس سے زیادہ خدا اور معبود کی تعریف کے اس سے اچھے الفاظ ہو نہیں سکتے اور پھر عربی میں اس میں ویسے ہی ایک روحانیت ایک حسن ہے میں کہتا ہوں اگر اللہ ہمیں عبادت کا حکم دیتا کسی اور زبان میں وہ چاشنی جو مزہ الحمدللہ رب العالمین کہنے میں ہے خدا کی قسم یہ عربی میں ہی مزہ آئے گا کسی اور زبان میں یہ لذت اور چاشنی ہے ہی نہیں عربی تو ایسی زبان ہے گالیاں بھی دے رہا ہوں لوگ ہاتھ اٹھا کے دعا مانگنا شروع کر دیتے ہیں وہ ایک آدمی نے کہیں لکھا وہاں تھا نا عربی تو جا کے چوم رہا تھا اس نے کہیں لکھا وہاں یہاں لیٹرین ہے بیت الخلہ یہاں وہ ایک آدمی کہیں گالیاں دے رہا تھا عربی کسی کو واللہ ہی انتا اب کہ تمہیں گالیاں تو نہیں دوں گا نا یہاں بیٹھے تو وہ دوسرا کہتا ہے پاکستانی کہیں میرے لیے بھی دعا کرنا یار آپ اس کے لیے اتنی دعایں دے رہے ہیں زبان میں لذت ہے چاشنی ہے آپ دیکھو امام حرم جب عربی میں دعا مانگتے ہیں کیا خوبصورت اس میں ایک عجیب نورانیت پیدا ہوتی ہے وہ اردو پشت ہو وہ پنجابی میں نہیں ہو سکتی وہ وہ انگلش میں نہیں ہو سکتی ایسی زبان کی اللہ نے سیلیکشن کی آپ دوسری زبانوں کو اٹھا ہندو کی دیکھ لو وہ چاشنی وہ لذت نہیں ملے گی آپ کسی بھی زبان میں نہیں ہیں قرآن عربی میں انسان پڑھتا ہے سورہ مریم دیکھو ایسے خوبصورت الفاظ ہے کہ جب حضرت جعفر تیار نے نجاشی بادشاہ کے سامنے سورہ مریم پڑھی ہے نا وہ پھوٹ پھوٹ کے رونے لگا اس کی داڑی تا رو گئی بھیگ گئی داڑی جتنے پادری بیٹھے تھے سارے رونے لگے میرا جو جمعے کا خطبہ ہے نا انٹرنیٹ پہ پہلے ڈالا ہوا تھا ہم نے نکال دیا پھر وہ اس کے نیچے انگریز انگریزوں کے کمنٹس میں نے دیکھے کیا رہا ہمیں ایک لفظ بھی سمجھ میں نہیں آرہا مگر یہ مزہ بہت آرہا ہے اس کو سننے میں گوروں کے کمنٹس میں نے خود پڑھے ہیں وہ عربی کا خطبہ تو وہ خطبہ سمجھ میں نہیں آرہا پھر بھی مزہ اور یہ مزہ وہ نہیں ہوتا ہے جو موسیقی میں ہوتا ہے موسیقی کی لذت اور طرح کی ہے اور روحانیت کی جو لذت ہے وہ بالکل اس سے الگ ہے تو خطبہ ہے کوئی گانا تھوڑی ہے جو اس میں کوئی لذت ہو کتنے لوگ ہیں سبلی جماعتیں جب باہر جاتی ہیں وہ بتاتے ہیں ایسے واقعات کہ کوئی ہم نے گوروں کو قرآن سنتے ہوئے تھے یہ جو قاری عبدالباسد تھا نا زیاؤلک ان کو اپنے ساتھ لے جائے کرتے تھے زیاؤلک اپنے ساتھ قاری عبدالباسد کو لے کے جاتے تھے رشیہ لے کر گئے ہیں اپنے ساتھ قاری عبدالباسد نے وہاں تلاوت کیے رشیہ دہریے جن کو قرآن کا ایک حرف بھی سمجھ میں نہیں آیا لیکن ہم چھوٹے تھے اس وقت یہ خبر مشہور ہوئی تھی کئی دہریے مسلمان ہو گئے کہ یار یہ کیسا کلام ہے اس میں کیا لذت ہے یہ چودہ سو ایک ہزار چار سو سال پہلے اتنا خوبصورت کلام اور جو پیش کر رہے ہیں وہ لکھنا پڑنا بولو نہیں جانتے ہو اور اس کلام کی پھر حکامات کو دیکھ لو وہ اس سے زیادہ خوبصورت کیسے پیارے حکام دیئے ہیں قرآن نے وراست کا حکم اٹھا کے دیکھ لو نماز کا زکاة کا رشداری جوڑنے کا حکم بھی پیارے الفاظ بھی پیارے ورڈنگ بھی پیاری ان کو پیش کرنے کا طریقہ بھی بہت پیارا کوئی فہش لفظ نہیں ہے قرآن میں کوئی بہودہ لفظ نہیں ہے کنائے میں بات کرتا ہے قرآن حضرت جعفر تیار نے جو تقریر کی تھی انہوں نے کہا تھا کہ ہم تو مردار کھاتے تھے جو نبی نے جس پہ قرآن نازل ہو اس نے ہمیں بتایا کہ مردار انسانوں کے کھانے کی چیز نہیں ہے یعنی حکام بھی پیارے تو اللہ نے ہمیں حکم دیا نماز جو ابتدا ہوگی الحمدللہ رب العالمین کیسا پیارا لفظ ہے تمام تعریفیں اس اللہ کے لیے جو تمام جہانوں کا پالنے والا ہے ملہدین کی دن پہ پاؤں رکھ دیا ہے ٹھیک ہے نا جو خدا کا انکار کرتے ہیں ارے ہم انکار نہیں ہم تو مانتے بھی ہیں اور صرف خالی پیلی زبان سے نہیں مانتے اپنی میٹھی ترین نین کو قربان کر کے وہ جو معزن جو بچارہ پانچ ہزار دس ہزار تنخواہ لے کے ہی آلت صلحہ کہہ رہے ہیں نا دو بڑے بڑے جو تھانے دار بھی بعض دفعہ بلاتا ہے نا ایسے چو پبلک نہیں جاتی کہ بھئی آپ کو ایسے جو نے بلایا تو آپ چونکہ ڈی ایس پی کے بیٹے ہیں آپ فون کر دیتے ہیں کہ میں نہیں آرہا ایسے چو کہتے ہیں کیوں نہیں آرہا کہتے ہیں ڈی ایس پی صاحب کا بیٹا ہوں کہہ رہے ہیں بس وہیں رہوں میں خود ہی آ جاتا ہوں آپ سے ملنے کے لیے ہر فنٹر سے بڑا بھی کوئی فنٹر ہے نا دنیا میں لیکن ایک گاؤں دہات کا موزن پھٹی پرانی چپل وہ مسجد میں آکے اعلان کرتا ہے اور اس کی دعوت پر ڈاکٹر بھی لبیک کہتے ہیں اس کی دعوت پر آرمی کے آفیسر بھی لبیک کہتے ہیں اس کی دعوت پر جو ہے وہ انجینئر بڑے بڑے وہ بھی لبیک کہتے ہیں اس کی دعوت پر بڑے بڑے لوگ باشا بھی لبیک کہہ کے مسجد کی طرف جا رہے ہوتے ہیں کیونکہ پتہ ہے کہ یہ دعوت اس کی نہیں ہے یہ بچارہ غریب ہمیں اگر بلائے تو ہم تو پولس کے کہنے پہ نہیں جاتے ہیں اس کے کہنے پہ کیوں جائیں گے ان کو یقین ہوتا ہے کہ یہ دعوت کس کی طرف سے دی جا رہی ہے یہ خدا کی طرف سے دعوت دی جا رہی ہے تو ملحد تو اللہ کو لغت سے ہی نکالا ہوا ہے اور نمازی نے ایسا ڈشنری میں ڈالا ہوا ہے کہ اپنی میچھی ترین نیند ایک عام گوار تہاتی کی دعوت کی آواز سن کے اپنی نیند کو قربان کر دیتا ہے اور پھر سردیوں میں وضو کرنا کتنی ٹینشن کا کام ہے غسل فرض ہو جائے تو غسل کرنا پڑتا ہے اور وہ ساری تیاری کر کے پروپر طریقے سے دیکھو آفیس جانا آسان ہے آپ کپڑے پہنو اوپر سے اس طریقے کرو اندر سے کوئی تھوڑی جھانکے دیکھے گا بوس کے اندر سے بغلے صاف ہیں بھی کے نہیں ہیں ہے بھئی اندر سے تھوڑی کوئی چیک کرتا ہے لہذا آفیس تیار ہو کے جانا شادی میں دولہ بن کے جانا بھی بہت آسان ہے ڈیٹال سے اپنا موہ یوں یوں کرو تیزاب تھوڑا سے چھڑکو بلکل جراسیم صاف اور یوں چڑھاؤ تہنچ جاؤ لوگ دیکھیں ماشاءاللہ دولہ بلہ چمک رہے لیکن اللہ نے کہا نا 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 اوپر سے نہیں اندر سے صاف اوپر سے بھی ہونا ہے پہلے اندر سے بال بڑھ گئے ہیں نماز مکرو ہوگی دانت گندے ہیں نماز مکرو ہوگی پیاس کی بو آ رہی ہے نماز مکرو ہوگی اس بو کو ختم کرو گٹکے نسوار کی بو آ رہی ہے ختم اس کو ختم کرو پہلے پیشاب کا قطرہ نکل گیا ہے وضو ٹوڑ گیا آپ کا نجاست پھیل گئی ہے اس کو کپڑوں سے دھو اپنے ازار کو پاک کرو حالانکہ بھئی نہ بدبو آ رہی ہے نہ کوئی دیکھ رہا ہے نہ 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 آپ کے کپڑوں پر چونکہ پیشاب لگا ہوا ہے ببلک تو نہیں دیکھ رہی نہ بو آ رہی ہے کپڑے گندے ہیں اس کو صاف کرو تب ہی تو نماز ہی بیٹھا ہوتا ہے وہ شروع میں شلوارے کندوں پر لٹکا کے رگڑ رہے ہوتے ہیں جو وہمی ہوتے ہیں وہ زیادہ ہی کر رہے ہوتے ہیں ورنہ کیا مسئلہ انگریزوں کی طرح ہم بھی جائیں واش روم میں ایک جناب پشاب کیا اور نکلے گورے تو میں نے تو دیکھا ہے باہر ملکوں میں گیا ہوں گورے تھوڑی تنی ٹینشن کے بیٹھے میں انتظار کر رہے ہیں کہ کب قطرے آنا ختم ہوں گے پھر ہم اس تن جا کر کے باہر نکلیں گے گورہ کیا کرتا ہے جایا کھڑے کھڑے اس نے پشاب کیا چھینٹیں پڑوسیوں پر پڑھ رہی ہیں ویسے اتنے صاف نیٹ کلین گورے جو ہیں نا ویسے آپ دیکھو ایسے ہر چیز انہوں نے تو بقاعدہ ان کے ہاں تو وہ ہوتے ہیں جراسیم مارنے والے کیمیکل ہوتے ہیں اس سے وہ ہاتھ صاف کر کے پھر کھاتے ہیں ایک طرف اتنی صفائی ہے لیکن جب واش روم جائیں گے چھے چھے مہینے ہو گئے پانی کا استعمال کسی قسم کے واش روم میں نہیں ہو رہا یعنی ایک تو چھوٹا واش روم ہوتا ہے ایک بڑا واش روم ہوتا ہے میں سمجھتا ہوں کہ چھوٹے واش روم میں نہیں استعمال ہوتا پتہ چلا جہاں بڑے واش روم میں بھی پانی کا استعمال نہیں وہ بھی ٹیشو سے چل رہا ہے حساب کتاب اللہ نے کہا نا 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 یہ دنیا نہیں دیکھ رہی میرے سامنے آگے نا تو نیٹ اینڈ کلین ہو کے آنا ہے تب ہی واش روم میں انسان ٹائم لگاتا ہے پشاپ کے قطرے ختم ہو جائیں پھر استنجا کروں گا ورنہ لباس کیا ہو جائے گا نا پاک ہو جائے وہی قضاء حاجت لگی بھی ہے اس کو پہلے صاف ہمارے نبی جب صبح غسل کرتے تو پہلے جہاں جہاں گندگی لگی ہے نا نجاست اس کو صاف کرتے اس کے بعد بھضو کرتے پھر آپ غسل کرتے تو پہلے گندگی کو صاف کرنا ہے استنجا کا لفظ ہی نہیں ہے گوروں کی لغت میں یہ لفظ ہی نہیں ہے ایڈشنری میں تو تو اس طرح سے انسان اتنا تو آفس جانا بھی نمازی کو اپنے کپڑوں کو پاک رکھنے میں بڑی تکلف سے کام لینا پڑتا ہے